ازان محترم یقیناً آج کل کے جو دن چل رہے ہیں یقیناً بڑے ہی خوشیوں کے دن ہیں اور ابھی بیہار کے جو ریزلٹ آئے ہیں یقیناً دلوں میں اتنی خوشی ہے کہ الحمدللہ مجلس تحاد المسلمین کے پانچ رکن اسمبلی کے منتخب ہوئے ہیں وہاں چنے گئے ہیں اور اس کے لیے میں اپنے تمام جلہ یونٹ کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سیمانچل کی غیور عوام کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کی یقینی طور پر آپ نے ایک مجبوط فیصلہ لیا اور قیادت کو سمجھا اور اس پر ووڈ کیا یقیناً آپ کا جو سیاسی شعور ہے یقیناً اس کو سلام کرتا ہوں سیلیوٹ کرتا ہوں اجزہان مہترم بیہار کا الیکشن گزرا ہے جب ریزلٹ آیا تو ترنت ہی تمام نامنی ہاتھ سکولر جماعتیں جو تھی وہ اپنے بدن پر پڑے پہران کو فارتے ہوئے وہ الزام لگانا شروع کر دیا اور ویدوہ ویلاپ کا راگ علاپنا شروع کر دیا کہ ایم آئی ایم نے مہا گڑ بندھن کو ہرا دیا ایم آئی ایم نے بی جے پی کو فائدہ پہنچا دیا تمام پروپگینڈے لگانے شروع کر دیا مگر اجزہان مہترم جب سچائی لوگوں کے سامنے آئی جب میڈیا نے اس چیز کو واضح کیا تو سارے کے سارے لوگوں کے پروپگینڈے وہ فیل ہو گئے جنتہ سب جانتی ہے اب آپ سب دیکھ رہی ہے اب آپ جانتی ہے کہ وہاں پر ایم آئی ایم نے پانچ سیٹوں پر جو کامیابی حاصل کی ان میں سے چار سیٹیں وہ انڈی اے کے گڑ بندھن کو ہرا کر کے کامیابی حاصل کی یعنی کی بی جے پی کو ہرا کر کے کامیابی حاصل کی وی آئی پی کو ہرا کر کے کامیابی حاصل کی جدیو کو ہرا کر کے کامیابی حاصل کی اور صرف ایک سیٹ پر راجت کو ہرایا ہے یقینا ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے یہ ایک شروعات ہے کہ آپ نے ہمارے بنیادی مسائل کو پرمکھر نہیں ہوئے آپ نے ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اس لئے سیمانچل کا ووٹر جو اپنے آپ کو تمام بنیادی چیزوں سے محروم سمجھ رہا تھا اور اس کا جو غصہ جو نکلا وہ ایم آئی ایم کا ووڈ بن گیا اور الحمدللہ اکتر لیمان صاحب ایک طرفہ جیت حاصل کیے کوچہ دھامن کی سیٹ ایک طرفہ جیت حاصل ہوئی ان تمام ہمارے جو نو نرواچت جو ویدھائک ہیں ہم اپنی پوری جونپوری یونٹ کے جانب سے ان کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور پورا ہندوستان اس وقت ان پر امید لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب یہ تمام کے تمام امیدوار جو ہیں جو جیتے ہوئے ہیں جو ویدھائک ہیں وہ سیمانچل کی بدھاری کو لے کر کے وہاں پر آواز کو اٹھائیں گے اور وہاں کے مسئلے مسائل کو دور کریں گے اور انشاءاللہ اوٹاللہ مجھے معلوم ہے بریشتہ صدی نویسی صاحب کی قیادت کے بارے میں پورا اعتماد ہے کہ ان کی خیادت میں جو ویدھائک اکترل ایمان صاحب کی سربراہی میں جو کام کریں گے انشاءاللہ اوٹاللہ یہ پانچ ویدھائکوں کے جو کام رہیں گے ہمارے پانچ ویدھائک حضرات کے انشاءاللہ اوٹاللہ آنے والے الیکشن میں یہ پچاس ویدھائکوں میں تبدیل ہوں گے الحمدللہ ایسی ہم امید کرتے ہیں اور ایزان مہترم ہم نے وہاں پارٹی نے پانچ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جن میں سے چار سیٹوں پر ہم نے ڈی اے گڑ بندھن کو ہرائیا اور ایک گیارہ سیٹے ایسی تھی جس میں ڈی اے کامیاب نہیں ہو سکا نہ بی جے پی کامیاب ہوئی نہ ہم کامیاب ہوئی نہ وی آئی پی کامیاب ہوئی بلکہ وہاں مہاں گڑ بندھن ہی کامیاب ہوا جو چار سیٹے پچھتی ہیں ان میں سے تین ایسی سیٹے تھی کہ ایم آئی ایم کو جتنے ووٹ ملے ہیں اس ووٹ سے چار گنا زیادہ ووٹ سے پانچ گنا زیادہ ووٹ کے ڈیفرنس سے مہا گڑ بندھن وہاں ہارتا ہے یقیناً یہ مہا گڑ بندھن کی کمیہ تھی یقیناً یہ مہا گڑ بندھن کی کمیہ تھی کہ جس کے وجہ سے مہا گڑ بندھن وہاں پر ہارا ہوا ہے اور یہ کانگریس وہ پنوتی ہے یہ کانگریس سجدان مہترم وہ پنوتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ چپکتی ہے اس کی لٹیا دھو بودیتی ہے ہمارے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن کیا سماجوادی پارٹی کو لے ڈو بھی بیہار میں راجت سے کیا راجت کی لٹیا دھو بودی تو مہترم بیشتہ سدین ویچی صاحب نے جیسا کی کہا آج کہا کہ بی جے پی کو رکنے میں کانگریس ایک دم ناکامیاب ہے آپ گھر پر بیٹھئے بی جے پی سے ہم بی جے پی کو ہم ہرائیں گے بیرشتہ ساہب نے آج یہ کہا اور یہی سچائی ہے یہی سچائی ہے بی جے پی کو رکنے میں کانگریس مکمل طریقے سے ناکامیاب ثابت ہوئی ہے اب ملک میں بیرشتہ ساہب نے کہا ہے کہ دو ہزار اکیس میں ہم بنگال کا الیکشن لڑیں گے وہاں پر بی جے پی کی جو شاکھیں مجبوط ہو رہی ہے اس کو کمزور کیا جائے گا اور دو ہزار بائس میں الحمدللہ ہم اتر پردیش کا الیکشن پوری مجبوطی کے ساتھ لڑیں گے اور مجھے پورا اعتماد ہے اتر پردیش کی غیور آبام سے کہ اب تک جن دلوں نے تھگا ہے اور اس تھگی کا بدلہ اتر پردیش کے الیکشن میں وکلپ کے طور پر ایم آئیم کو اپنے ووڈ دیں گے یہ مجھے بھروسہ ہے اجزان مہترم اتر پردیش میں ویدھان سوائے الیکشن سے پہلے پنچائت کے الیکشن ہے جلہ پنچائت کے اور اس میں پورے اتر پردیش میں ہمارے سوبائی صدر مہترم جناب شوقت علی صاحب کی قیادت میں پنچائت کے الیکشن پورے دم کھم کے ساتھ پوری اسٹریڈگی کے ساتھ پوری رہنیت کے ساتھ انشاءاللہ مجلس تحاد المسلمین لڑے گی اور مجھے اتماد ہے مکمل بھروسہ ہے اللہ کے اوپر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہزاروں ہزار امیدوار ہمارے جیت کر کے جنتا کے لیے کام کریں گے جلہ پنچائت سدس کے چناؤں میں مہترم جناب ابھی لوگ ڈاؤن کا وقت تھا یقیناً جو سنگٹھن کے کام تھے اس لوگ ڈاؤن کے وقت میں کہیں نہ کہیں اس سے فرق پڑے مگر اب بہت ہی تیجی کے ساتھ اگر میں جونپور کی بات کروں تو پورے جلے میں اس وقت کام چل رہے ہیں ممبر سازی کے کام چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میٹنگ سے میٹنگس ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے انٹرنلی میٹنگ چلائی جا رہی ہیں اس طریقے سے ساری چیز سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام کے تمام لوگ آویدن بھی کر رہے ہیں الیکشن کو لڑنے کے لیے اور انشاءاللہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اچھے امیدواروں کا چین کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ جدوجہد کیا جائے گا اور یہاں سے اپنے امیدوار کو جتایا جائے گا اور وہ امیدوار جنتا کے بھروسے پر خرے اتریں اور جنتا کے لیے کام کریں جنتا کی سیوہ کریں اس جذبے کے ساتھ ہم لوگ اس بار جلہ پنچائت کا الیکشن ہمارے صوبائی صدر جناب شوقت علی صاحب کی خیادت میں لڑیں گے اس وقت ہمارے جلے میں لگ بگ آٹھ ہزار پوسٹر پورے ڈسٹک میں جلہ پنچائت الیکشن کے متعلق بنے ہوئے ہیں جو کی پورے جلے کے اندر لگنے ہیں موڈر سائیکل کے اسٹیکر وغیرہ اور جھنڈے اور گمچھے وغیرہ ان تمام چیزوں کے معقول انتظام کیے جا رہے ہیں پرچار پرسار کے لیے اور اس کے بعد پوری رنیت کے ساتھ پورے مجبوطی کے ساتھ الیکشن میں اترا جائے گا اور انشاءاللہ اتالہ مجھے امید ہے جونپور کی غیور عوام سے اتر پردیش کی عوام سے کہ وہ اس بار میرا جیس ساتھیوں پنچائت کا الیکشن ہے لوکل مدے کا الیکشن ہے لوکل مدے کے الیکشن چیز میں کسی کی سرکار بننی بھی گلنی نہیں ہے اس میں میری آپ تمام سے اتمند اپیل ہے خاص کرکہ اتر پردیش کے لوگوں سے کہ پنچائت کو امیدوار کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو جسے پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اس پر ووٹ کریں کیونکہ آپ کہ ایک ووٹ آنے والے ویدھان سبا کے چھناوں میں آپ کو مجبوطی دے گا جب آپ ووٹ دیجئے گا تو یہاں سے لے کر کے لخنو تک کے سیاسی گلیاروں میں حلچل مچے گی کہ اتر پردیش میں آج پچاس لاکھ ووٹ ام آئیم کے ایک کروڑ ووٹ ام آئیم کے ہو چکے ہیں اجزان محترم یہ کوئی پڑی چیز نہیں ہے ہمارے اگر جونپور کی بات کیا جائے تو ستر سے زائد سیٹے ہیں پنچائت کی اب آپ سوچئے کہ لاکھوں ووٹ انشاءاللہ سب جونپور سے اکٹھے ہوں گے اور کل بہتر جلے ہیں اگر آپ سوچئے کہ ان بہتروں جلے میں ہم نے اپنے امیدوار کو ووٹ دے دیا تو آپ سوچئے کہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ہوں گے اور جب یہ لخنو اور دلی کے گلیاروں میں حلچل پیدا کر دیں گے یہ ووٹ اور یہ 2022 کے الیکشن میں جو آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو یہ آپ تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں امیم کا جو لوگ ہیں وہ تو اب ووٹ میں تبدیل ہو رہے ہیں اب یہ صرف زبانی باتیں نہیں رہی اب ان کو صرف ووٹ کٹ ہوا 70 سال پرانے چورن ووٹ کٹ یا تو کام جنت کے لیے کرنا پڑے گا اور یا تو اتحاد کرنا پڑے گا ان سے ایزان مہترم میری آپ تمام سے عدبن اپیل ہے کہ برائے میربانی اس بار پنچائت کے الیکشن میں آپ تمام لوگ مجلس تحاد المسلمین کو ووٹ کریں آج بھی جون پور کے شاہدن کانسٹیٹوینسی میں جون پور کے شاہدن کانسٹیٹوینسی کے پٹیلا گاؤں جون پور کے شاہدن پور کے شاہدن کانسٹیٹوینسی کے پٹیلا گاؤں میں آج بڑی اچھی میٹنگ ہوئی وہاں کے کار کرتاؤں میں زبردست حرارت رہی کافی تعدال مجلوگ موٹر سائیکل وں کو بلند کیا اور وہاں اچھی میٹنگ ہوئی بہت سارے لوگوں نے پارٹی کی رکھنیت حاصل کی بہت سارے لوگوں نے پارٹی کے کام کو سراہا لوگوں نے میٹھائیاں کھلائی بیہار جیت کی خوشی میں انساء اللہ او تعالی یہ کارما دیرے دیرے پورے جلے میں انشاء اللہ تعالی جائے گا رتی آترا مکالا جائے گا پورے جلے میں بھرمل کیا جائے گا ایک ایک لوگوں سے ملقات کیا جائے گا بیہار آپ کے سامنے اگزامپل ہے ہم کو بیہار کی غیور عوام کی طرح سے فیصلہ کرنا پڑے گا آج دیکھئے آج کیا حالات ہے آج بدل چکی ہے سیاسی فضاء بیہار کی جتنا جتنے اور ہارنے والے کی چرچہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہم پانچ سیٹ پانے والی امائیم کی چرچہ ہے الحمدللہ مجھے بیشتہ سدین ویسی صاحب کے ڈیسیزن پر فقر محسوس ہوتا ہے یقینا آج ایسا سیاسی رہبر ان ستر سالوں کے درمیان میں ہمیں ملا ہے اور اس کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہے مہترم میں آج تمام لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوں آج ہمارے پیج کے 300 کے فالور یعنی 3 لاک فالور مکمل ہوئے ہیں یقینا یہ ایک بڑا نمبر ہے اس کے لیے آپ تمام ویورز کو تہہ دل سے شکریہ ایڈمن کو تہہ دل سے شکریہ آپ تمام لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو یقینا کمنٹ باکس میں رکھیں انشاءاللہ اس کا معقول جواب دینے کی کوشش کی جائے گی آپ تمام لوگوں سے بڑی ہی محبتیں ملی ہیں یقینا اور امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی آواز ہندوستان کے کونے کونے تک آپ تمام لوگ پہنچاتے رہیے گا میں ایک بہت چھوٹا سا حکیر سا امائیم کا رکن کار کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے بہت محبت وں سے نواز آئے انشاءاللہ ہم یہاں پر انقلاب برپا کریں اور ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ لخنوں اور دلی کے تک پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں کے اندر گونجے گا اور اس آواز کو برداست نہیں کر پائیں گے آپ تک چل کر یہ آئیں گے جو آج آپ کو سیاسی اچھوٹ سمجھتے دھولتا چلا جا رہا ہے غیر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں MIM BJP کی B team یہ کوئی ضروری نہیں MIM اسی Election Commission of India سے ریکنگ نائزد ہے جس Election Commission of India سے Congress BSP Sapa RJD NCP BJP ریکنگ نائزد ہے جس طریقے سے وہ پورے ہندوستان میں election لڑنے کے لیے آجات ہے اس طریقے سے MIM بھی ہندوستان میں election لڑنے کے لیے آجات ہے اب یہ نہیں چلے گا اور اس چیز کو بتایا ہے بیہار کی عوام نے کہ نہ اب یہ چیز نہیں چلیں گے اب چلیں گے کیا چلیں گے اب صرف پتنگ چھاپ چلیں گے اب کیا پتنگ بولگی